میں سید نیمہ دین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف گلبرگا پر خبریں شروعات کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آئیے ڈالتے نظر آج کی ہیڈ لینس پر چار سو تیرسوان دودھ شریف کی محفل کا انعقاد کیمپس فرنڈ آف انڈیا کے نیشنل لیڈر عبدالروف کی گرفتاری پر پارٹی کارکنان کا شہر میں احتجاج چار سو تیرسوان دودھ شریف کی محفل کا انعقاد علامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حل جمعیرات کو محفل درود کا انعقاد کیا جاتا ہے چوبیس ڈسمبل دوہزار بیس بروز جمعیرات بعد نماز عشا مسجد بی بی حاجرہ غریب نواز کالونی میں چار سو تریسیوی محفل کا انعقاد کیا گیا اس عظیم و شان محفل میں قیرات، حمد، نات اور درودھ شریف کا احتمام کیا گیا بعد محفل کے حضرت مولانا محمد جاوید اختر مزباہی صحاب صدر مدرس دارال علوم رضا مصطفیٰ گلبرگا شریف نے فضائل درودھ سلام پر پرمغز خطاب فرمایا اور اس محفل پاک میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شرکت فرما کر خوب فیض و برکات حاصل فرمائے کیمپس فرنڈ آف انڈیا کے نیشنل لیڈر عبدالرودھ کی گرفتاری پر پارٹی کارکنان کا شہر میں احتجاج ملک کے حالت نازک ہے رولنگ پارٹی کرشی خانون کے وجہ سے کسانوں کے احتجاج کا سامناک کر رہی ہے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے جس سے کسانوں کی ناراضگی دور کر کے احتجاج کروا سکے ایسے وقت میں اپوزیشن لیڈروں کے خلاف کاروائی کر کے لوگوں کے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمپس فرنڈ آف انڈیا ایک سیاسی پارٹی ہے اس کے نیشنل لیڈر راو شریف کے گرفتاری سیکیورٹی ایجنسی کے جانب سے ہوئی ہے پارٹی کارکنان کا ماننا ہے کہ سرکاری ایجنسی سرکاری دباؤ میں کام کر رہی ہے اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے مختلف طریقے سے پریشان کر رہی ہے سرکاری ایجنسیوں کو رولنگ پارٹی کے دباؤ میں کام نہیں کرنا چاہیے پارٹی لیڈر کی گرفتاری کے خلاف شہر میں اسٹیٹ لیول پر پارٹی کارکنان نے احتجاج منظم کر کے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے ناظرین ہمارے خبروں کا سلسلہ ہی مکمل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں وائس آف گلبرگا پر اہم خبریں موسیقی